خواتین و حضرات آدھ آپ آپ اللہ بول دیکھ رہے ہیں میں زمرد مغل ہوں یوں تو پہاڑ دور سے بہت خوبصورت لگتے ہیں پہاڑوں پر بے شمار شائری بھی آپ پڑھیں گے اور پہاڑوں کو فلموں میں بھی فلم آیا گیا ہے جب ہم پہاڑوں میں بنی فلمیں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بہت خوبصورت ہیں اور پہاڑ میں رہنے والے لوگوں کی زندگی بھی اتنی خوبصورت ہوگی حالانکہ یہ سچ نہیں ہے پہاڑ چاہے کتنے خوبصورت ہوں لیکن وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی نہ تو اتنی خوبصورت ہے اور نہ ہی اتنی آسان آج ہم بات کریں گے ہلکاکا کی اکثر سرخیوں میں یہ علاقہ رہتا ہے سرخیوں میں اس وجہ سے کہ فلان شخص کی دریا میں بہ کر موت ہو گئی ہے فلان شخص دریا کے ایک کنارے پہ کھڑا ہے اور اس کے رشتے دار دوسرے کنارے پہ ہیں آپس میں مل نہیں سکتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے تو وقت پر وہاں سپتال نہیں پہنچا سکتے ہیں ایڈمسٹریشن کے لوگ آسانی سے ہلکاکا نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں ستر اور پچھتر سال میں ہلکاکا کی شکل و صورت کتنی بدلی ہے شاہنواز چودری دو دن کے ہلکاکا کے دورے پر تھے ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے یہ وہی کانسیچونسی ہے جو جس میں شاہنواز صاحب جیت کر آئے ہیں اور اس کانسیچونسی کے بیشتر لوگ ٹرائبلز ہیں شاہنواز چودری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا شاہنواز صاحب یہ بتائیے گا ہلکاکا کی بہت ساری خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد زیادہ پہنچنے لگی ہیں یہ بتائیے گا ستر پیچھتر سال میں ہلکاکا کتنا بدلہ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہلکاکا کی آواز ہمیشہ آپ نے پہلے بھی اٹھائی ہے بڑے مظلوم لوگ ہیں اور آپ نے آج بھی اس اسیشو پر ڈسکیشن رکھا ہے میں وہاں کے لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہلکاکا ایک میرے خیال سے ڈسٹرک پہنچ کا ساتھ یہ تو ہمارے لوگ ڈوکیں جاتے ہیں دور دراز علاقوں میں جہاں کوئی فیسلٹیز نہیں مگر وہ سیزن میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مگر ہلکاکا ایک ایسی جگہ ہے جہاں بارہ میں مہینے لوگ رہتے ہیں اور اس کے آج پاس ساری ابھی آپ نے ذکر کیا میں ہلکاکا دو دن کے ٹور پہ گیا تھا اس کے آج پاس جتنا ایریا ہے وہ ساری ڈوکیں ہیں مگر ہلکا کا بیچ میں ایک بیچ میں ایسی جگہ ہے جو گاؤں ہیں جو ایک پنچائت کے دو وارڈ وہاں پہ جو ہیں لگتے ہیں وارڈ نمبر چھے اور ساتھ جو ہے مرہوٹ رائٹ کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہے ان کے ساتھ وہاں سے مرہوٹ تقریب ستر کلومیٹر ہے وہاں سے دور اور اس کے ساتھ اس پنچائت کو رکھا گیا ہے میں اس پہ آؤں گا بعد میں پر یہ ہے کہ ستر سالوں سے وہ لوگ جو ہے بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے تو ان کے لئے آج بھی جو ہے وہ ہم لوگ آج ہندوستان کو ازاد ہوئے چتر سالے ہیں اور ہم نے آزادی کے بعد آزادی کے لے کے آج تک ہم ہمارے علاقوں میں بہت ڈیولیمٹ ہوئی ہم لوگ بہت آگے پہنچ گئے ہم صحیح میننگ میں جو آزادی کا فائدہ جو ہے وہ لے رہے ہیں اس کا جشن منا رہی مگر ہلکا کا کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ آج بھی جو ہے ہندوستان آزاد ہونے کے بعد پورٹی سیون پہ وہیں کھڑے ہیں نہ ان کے پاس کوئی دیجلی ہے نہ پانی نہ ان کے پاس سالک نہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ ان کے پاس ایڈیوکیشن کی فیجلٹی نہ ان کے پاس کوئی ہیلتھ کی پراپر فیجلٹی نہ ان کے پاس دور میں بھی وہ موبائل کی ایکٹیوٹی نہیں ہے وہاں کوئی حادثہ ہو جائے کچھ چیز ہو جائے تو کتنی دیر بعد باقی دنیا کو پتا چلے گا یا دنیا میں باقی کیا ہو رہا ہے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے ہل کاکا کے لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے کیونکہ نہ موبائل کنیکٹیوٹی نہیں ہے جب انٹرنیٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو کٹے ہوئے لوگ ہیں جی تو آپ کو احرانگی ہوگے سن کے کہ ستر سالوں میں آنچر کوئی ایکٹیڈ رپرزنٹیٹیو جو ہے کوئی ملے جو ہے وہ ہل کاکا نہیں گیا آنچر ملدہ ڈیورنگ جب وہ آہ سرونگ چیئر پہ ہو تب جو ہے کوئی آدمی ستر سال سے اس علاقے کو دکھنے نہیں ستر سال میں کوئی ایم ایلے ہے کوئی منسٹر ہے کوئی ایم ایل سی ہے ایم ایلے ایم ایل سی منسٹر ہوتے ہوئے ہل کاکا کی طرف نہیں گیا ستر سالوں سے کوئی بھی جو ہے ستر سالوں سے ان لوگوں کا حال چال نہیں گیا ان کی آنکھوں کے آنسو جو صاف کرنے نہیں گئے اور یہاں تک یہ ہوتا تھا میں نے خود دیکھا آپ جا کے پہلے سنا کرتا تھا بتیس جگہ سے دریاء کراس کرنا پڑتا ہے بتیس تار جو ہیں بتیس جگہ سے دریاء لوگوں کو کراس کر کے جانا پڑتا تھا اور کئی حدثے ہوئے کئی لوگوں کے مال موشی بہ گئے اور کئی جگہ لوگ بھی بہ گئے اور ایسے حدثے بھی ہوئے ایک بار مطلب دل دہلانے والی ایک بات میں کہ ایک بار جب بارش ہوتی ہے اب دریاء بہت چاہ جاتا ہے تو ایک ڈیڈ بارڈی جو ہے دریاء کے اس پار تھی اور اس کی ماں جو ہے دریاء کے اس پار تھی اور وہ اپنے بچے کی ڈیڈ بارڈی کو دیکھنے کے لئے ترس رہی تھی لیکن وہ پانی اتنا تھا کہ اس پار نہیں جا پا رہے تھی اس طرح کے حالات بھی ہوئے ہیں پھر برفوں میں آپ نے کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی کہ جس کو دیکھ کے رونا آیا کہ لوگوں کو لے جا رہے ہیں راستہ نہیں ہے اور کس طریقے سے ڈیڈ بارڈی اس کو بیماروں کو کس طریقے جب تک وہ وہاں سے وہاں سے یہاں پہنچتے تب تک جو ہے وہ بیمار جو ہے آٹھ دس گھنٹے کا سفر کر کے یہاں پہنچتے تب تک وہ جو ہے اس کی جان بچنے مشکل ہیں اس طرح کے حالات جو ہے وہاں پہ ہلکاکا میں تھے اور وہاں کوئی بھی فیسیلٹی افسوس دو کس بات کا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے فارولانگیریہ تھا ایک چیز کر دی فیسیلٹی کا نام وہاں لے لیں کہ یہ صحیح طریقے سے لوگوں کو فیسیلٹی مل رہی ہے تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں تھا وہاں پہ اور وہاں زیرو سے شروع کرنا سب کچھ اس لیے جو ہے شانواز صاحب میں آپ کو روکوں گا ماف کریے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ایمیلے ہوتے ہوئے ایمیلے گیا نہ ایمیل سی گیا نہ منیسٹر گیا یہ بتائیے گا کہ چلیے آپ کے پاس اختیارات ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں شانواز چوہدری کو بھی ڈیر سال سے زیادہ ہو گیا سر تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میری پہلی پیارٹی تھی کہ ہلکاکہ کے لوگوں کے لیے کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر رکھے کہ جو آخری شخص ہے تو میری کامچنسی میں جو ذمہ داری ہے جو آخری کمزور شخص ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کروں اور اس کڑی میں دو دن کی ریل کاکہ لوگوں کو ملنے دی گیا اس سے پہلے میں نے سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ حل کیا جو میں نے بتایا کہ بتیس جگہ سے دریاء کراس کرنا پڑتا تھا ان کو اور ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی بنتا ہی کہ ہمیں اس دریاء کو بائی پاس کر کے ہمیں کوئی راستہ بنا کے دے دے کہ بارش ہو پانی ہو توفان ہو جس طرح کی مریض سچویشن ہوں ہم راستے سے آجا سکیں ہمارے بیماروں کو ہم لے جا سکیں اور ہم اپنے مال مووشی کو لے جا سکیں جب پانی دریاء میں زیادہ ہو میں نے پہلے کوشش کی کہ میں نے سیدھا دس لاکھ روپے جو ہے اس کے اس کے لیے پیسہ اپنے فنڈ سے رکھا ہوا اور الحمدللہ وہ راستہ کمپلیٹ ہوا اور اس راستے کا میں جب دو دن پہلے کیا تو اس راستے کا میں افتتہ کر گیا اور اسی راستے سے میں چل کی آیا مجھے دریاء میں سے نہیں جانا پڑا اسی راستے سے میں چل کی آیا اور وہاں لوگوں نے راستے میں کچھ مائیں ملی کچھ بہنیں ملی انہیں نے دعائیں دی انہوں نے کہا بیٹا یہ آپ نے جو راستہ بنایا ہے کچھ رکھے اور وہاں صرف ہلکا کا نہیں بلکہ ہلکا کا کے علاوہ وہاں پیچھے بہت ساری ڈوکیں ہیں بیس پندرہ بیس ڈوکیں ہیں آس پاس اور وہ جو میں تقریبا ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے جاتے تھے مالوی شریف ان لوگوں کے لیے بھی وہ راستہ بن گیا ہے اب وہ مینڈر کے لوگ ہیں رجوری کے ہیں زنکورٹ کے لگ لگ جنگوں کے ان لوگوں کے لیے بھی آسان ہو گیا وہ راستہ بنایا دوسرا وہاں نہیں ہے وہاں آج تک بجلی نہیں پہنچی ہے ایسے تو ہم کلیم کہ ہم نے پورے دیش میں بجلی کنیکٹ کر دی ہے لیکن ہلکا کا ابھی بھی وہاں بجلی نہیں پہنچی ہے اس لیے میں نے جو ہے میں ایک سال سیکٹریٹ میں پیچھے لگا میں نے گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیا کہ اس علاقے میں بجلی نہیں ہے ان کو سولر لائٹس دیجئے میں نے ان کے سارے پریواروں کے لیے قریب ایک سو چالیس کے آس پاس جو ہے ان کے لسٹ بنا کے میں نے سپیشل جو ہے وہ گورنمنٹ سے سینکشن کروائی اور ان کو میں نے بلا کے ایک ایک پریوار کو جو ہے سولر لائٹ دی آج کی ریٹ میں الحمدللہ ان کے گروہ میں آپ بجلی جلے گی آج ہلکا کا کے لوگ جو ہے رات کو اندھیرے بے نہیں سویں گے بجلی جب میں گیا تو میں نے خود دیکھا کہ ہمیں جہاں راہ بھی جس گھر میں باقی گھروں میں بھی دیکھا کہ وہاں سولر لائٹ کی بجلی چل رہی تھی اب کم سے لوگ لائٹ سے محروم نہیں رہیں گے اس کے علاوہ وہاں لوگ جو اے پی ایل میں تھے اتنا غریب مسکین لوگ ہیں وہاں سارے بی پی ایل میں آتے ہیں لیکن اے پی ایل میں لوگ تھے وہ میں سارا دیا بنا کے دیا کہ یہ یہ لوگ جو ہیں سارے بی پی ایل میں ہونے چاہیے تین مہینے تک انشاءاللہ وہ لوگ سارے بی پی ایل میں شامل ہو جائیں گے اس کا پروسٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ان کو سب سے بڑی سمسیاں یہ تھی کہ ان کو جو راشن ملتا تھا وہ راشن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب راشن جو ہے وہ سی اے پی ڈی ڈیپارٹمنٹ نے آن لائن کر دیا ہے بائیومیٹرک اٹیننس کر دی ہے ہر جب تک آپ انگوٹھا لگا کے بائیومیٹرک اٹیننس نہیں دیں گے تب تک آپ کو راشن نہیں مل سکتا مگر جو لوگ بچہ رہے جہاں موبائل کلیکٹیوٹی نہیں ہے جہاں نیٹورک ہی نہیں ہے تو وہاں کیسے بائیومیٹرک چلے گی اور ان لوگوں کی اتنی پریشانی کہ وہاں سے آٹھ سات گھنٹے کا راستہ تیہ کر کے ان کو کلالی مڑا مڑا آنا پڑتا تھا اور مڑا میں پھر ان کو انگوٹھا لگا کے تب جو کہ راشن ہر ایک آدمی کو وہاں آکے لگانا پڑتا تھا اس کی آف لائن کے راشن کے لیے میں نے جو ہے وہ سارا پروپوزل موو کروا کے ٹیک اپ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ جلدی ہی کچھ دنوں میں وہ آف لائن راشن جو ہے ان کو ملنا علو ہو جائے گا پھر وہ راشن وہاں پہنچ سکتا ہے ان کے پاس ڈریکٹلی ان کو یہاں بائیومیٹرکی ضرورت نہیں پڑے گا ایک سب سے بڑی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ سڑک دنیا کی تب ہی ممکن ہو سکتی ہیں جب آپ کے بعد سڑک ہے ایک چھوٹا کمرے میں کسی گھرک وہ چیزیں تب ہی ہو سکتی ہیں جب روڈ ہو گئی تو میں نے دو چنگا سے ہل کا کا روڈ کا جو پروڈیکٹ ہے وہ پروڈیکٹ خود بنوایا ہے اور بنوا کے وہ بھی سیکٹریٹ میں میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں سیکٹریٹ میں وہ پروڈیکٹ بنچایا ہے اور میں نے پرنسیبل سیکٹری سے خود بھی اس کے لیے میٹنگ کی ہے اور اب مجھے انہوں نے شور کیا ہے کہ اگر اس سال اگر نہ ہو پایا سیلنگ آہ ایکسیڈ ہو گی ہے اس سال اگر نہ بھی ہو پایا تو اگلے سال انشاءاللہ وہ پروڈیکٹ اپروڈ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ رہتے رہتے ہیں انشاءاللہ میرے ڈی ڈی سی ممبر رہتے رہتے ہیں اللہ نے چاہا اگر تو وہاں الکا کا انشاءاللہ روڈ پہنچے گی میں اس کے لیے پورے جی جانت سے کوش کروں گا کہ وہ ساڑک کا کام شروع ہو تاکہ لوگوں کو یہ جو ہے پریشانی آہ دور ہو اس کے علاوہ جو ہے آہ ایڈیوکیشن سکول کا کیونکہ وہاں میں بیلڈنگ خود بھی دیکھ کے آیا بیلڈنگ کولیپس ہے ایک کمرہ دو فنکشنل ہے صرف اس کے لیے میں نے سمگرا میں جو ہے اس کے آہ پروڈیکشن بیلڈنگ کی کی ہے امید ہے کہ اس کو اپروڈ ہو کے جو ہے وہ سکول بھی وہاں بن جائے گا پھر وہاں ایک ساب سینٹر جو ہے ایک کچھے گھر میں ایک کمرے میں صرف تھا ہم دیکھ کے لیے ابھی جب گیا میرے ساتھ بی ایم او سن کورٹ بھی گئے اور ہم نے وہاں پہ جو ہے ستر سال میں پہلی بار میڈیکل کیمپ لگا اس سے پہلے ایک بار آرمی نے ضرور میڈیکل کیمپ لگایا تھا مگر سیول ایڈمیسٹیشن کی طرف سے پہلی بار میڈیکل کیمپ وہاں لگایا گیا میں نے اس کو خود اناغریٹ کیا بی ایم او سن کورٹ بھی ساتھ ہے ہم نے سب سینٹر کا جائزہ بھی لیا اور میں نے سب سینٹر کے لیے NHM سے NHM سے میں نے ایک فیبریکیٹیڈ سٹیکچر جو ہے وہ اپروو کروایا ہلکا کے لیے حالانکہ کے لیے حالانکہ وہاں چونکہ بیلڈنگ بنانا اتنے دودھ راج علاقے میں مشکل ہے اس لیے میں نے کہا کہ ایک بی فیبریکیٹیڈ سٹیکچر فکس ہو جائے گا وہاں اور وہ ناراں سے فنکشنل کرے گا وہ میں نے انشاءاللہ جلدی ہی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ وہ وہاں پہ لگ جائے گا اور وہاں ایک سب سینٹر بھی ہمارا اچھے سے قائم ہو پائے گا تو اس کے علاوہ وہاں بھی جب میں ہلکا کا گیا تھا تو میں وہاں نوجوان کیونکہ زبدست ٹیرنٹیڈ ہے ہلی ایریا کے لوگ فٹ ہیں تو یہ ڈرگز میں انوالو نہ ہوں ایک ماحول شروع کیا اور ایک کرکٹ ٹورنامیٹ بھی وہاں کروایا اور اس کرکٹ ٹورنامیٹ میں جو ہے جو لوگ جیتے ہیں ان کو سب کو جو ہے مومیٹوز اور سارے پرائز دیے گئے اور میں نے یہ کہا ہے کہ ہر سال جو ہے یہاں گرمیوں میں ہر سال ایک جو ہے کرکٹ ٹورنامیٹ کروایا جائے گا ہم کروائیں گے تاکہ وہاں کا نوجود جو ہے وہ ان کی انرجی بھی جو ہے وہ چینلائز ہوتے رہے درگ سے دور رہے اور ان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آ سکا اور جو ان میں سے اچھے پلیئر ماں کھیلیں ان کو ہم جو ہے تیسی لیول پہ ڈسٹرک پہ یا سٹیٹ پہ بھی ان کو مدد کر کے موقع دیں تاکہ اچھے پلیئر نوجوان جو آگے نکل سکیں تو یہ ایشیوز جو ہیں جو میں نے کچھ سٹیپ جو میں نے اٹھائے جو پروجیکٹس اپروو کر کے جو ہو گئے اور کچھ جو میں نے پروجیکٹ ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ جلدی کروائیں گے اس کے علاوہ ان کی سب سے بڑی دو مانگے جو میں لوگوں کے ساتھ ملا تو لوگوں کی دو بڑی اور مانگے ہیں ان کو چھوڑ کے ایک یہ ہے کہ ان کی پنچائد جو ہے کیونکہ وہ مرہوڑ کے ساتھ ہے میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی کہ ساتھ ستر کلومیٹر جو ہے ان کو وہاں سے دور ہے تو کوئی جو ہے نیچرل جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے کہ اس کو وہاں پنچائد کے ساتھ لگایا جائے ایز اسپیشل سرکمسٹینسیز سپیشل سیچویشن جس آہ جس طرح کا ٹف ٹیرین جس طرح کی سیچویشن وہاں ہے اس کے حساب سے بھلے ہی وہاں کم پاپولیشن ہے لیکن الگ سپریٹ پنچائد کی ان کی مانگ ہے حالانکہ جب یہ ڈی لیمیٹیشن ہوا تب مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے تب میں سرونکوٹ کی پولیٹکس نہیں آیا تھا جب یہ ڈی لیمیٹیشن ہوئی پنچائد کی تب کسی نے ان کی طرف گھور نہیں کیا اور ان کو ان کا جو حق تھا الگ پنچائد کا وہ نہیں دیا گیا اور ان کو وہاں لگایا گیا روڈ رائٹ کے ساتھ اور ان کو الگ پنچائد تب کرنا چاہیے تھا لیکن اب جو ہے ہو چکو ہی ہے یہ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن میں نے پھر بھی تیک اپ کیا ہے میں گورنمنٹ کے ساتھ پورا ریگرس لیس کو جو ہے تیک اپ کروں گا کہ یہ الگ پنچائد جو ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے اور ایک دوسرے ایک ان کی بڑی مانگ جو ہے موبائل ٹاور موبائل ٹاور کیونکہ موبائل کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے تو موبائل جیو کے ہیٹ سے بھی میٹنگ کی تھی انہوں نے بھی سروے کروایا تھا لیکن اس میں کیونکہ ان کی پاپولیشن کم ہے وہاں ساتھ ٹاور چاہیے راستے میں اس کے لیے ان کا بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں انہوں نے اشور نہیں کیا اب میں نے بی ایس ایس ایل کے ٹاور کے لیے ایڈمیسٹریشن سے ٹیک اپ کیا ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ آنے والے دنوں میں کروں گا کہ ایڈلیسٹ بی ایس ایل کا ٹاور وہاں لگ جائے یا کسی بھی کمپنی کا لگ جائے تاکہ وہاں موبائل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ آہ بحال ہو جائے وہاں بھی لوگ وہ لوگ جھٹے ہوئے ہیں وہ دنیا کے ساتھ جھٹ جائیں تو یہ کچھ ایشیوز ہیں موٹے موٹے اور بہت سارے ایشیوز ہیں ان کے لیکن یہ کچھ یہ 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 جی شانوا صاحب جن ایشیوز کی آپ نے بات کی موٹے موٹے آدمی کی زندگی میں خوشیاں اور غم لانے والے ایشیوز یہی ہیں سڑک وہاں نہیں ہے اسکول وہاں نہیں ہے میڈیکل کی فیسیلٹی وہاں نہیں ہے موبائل تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کے اگر دو منٹ چار منٹ کے لیے آدمی کا موبائل سویچ آف ہو جائے تو آدمی جو ہے پھر ایک طرح سے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہنڈی کیپ ہو گیا ہوں جلدی سے موبائل کو چارج کرتا ہے لائٹ وہاں نہیں ہے آپ نے لائٹ کہا کہ میں نے وہ سولر لائٹ وہاں پہ پہنچائی ہیں تو یہ بتائیے گا سر یہ گاؤں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے پچاس ساٹھ ستر سال پہلے کی زندگی بسر کر رہا ہے ان کو مین سٹریم میں آتے آتے پتہ نہیں کتنے سال اور لگ جائیں گے شانوا صاحب حقیقت آئیے بلکل مین سٹریم سے کٹے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ وہ آج بھی ساٹھ ستر سال پچھلی زندگی جو ہے وہ جی رہے ہیں اور ان کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا بڑا دکھ ہوتا ہے ہم لوگ فاردت سے کا کریٹیسیزم یا سیاست کے لیے بات کرتا ہے میں آج سیاست سے ہٹ کے بات کرتا ہوں اور میں سب کو کہتا ہوں کہ اس میں ہل کاکا کے ایشو پہ کوئی بھی سیاست نہ کرے ہل کاکا کے لوگ جو ہیں وہ بچارے کوئی اس بات کو میں چیلنج کرتا ہوں میں اس بات کو ان ریکارڈ آپ کے سامنے یہ بات جو ہے دوراتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ ستر سال میں ہل کاکا کے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے تو میں معافی مانگوں گا پبلیک لی لیکن ستر سال سے کچھ نہیں ہوا ہے اور اب ہم کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سیاست کوئی نہ کریں اور اب انشاءاللہ ہم سب مل کے میں سب کو بولتا ہوں آپ بھی سب آئے ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کریں وہاں اس لیے کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ وہاں ووڈ بہت کم ہے میرے خیال سے تین ساڑھے تین سو کے آس پاس ووڈ ہوگا تو اس لیے وہاں اس اس ایریا کو کسی نے فوکس نہیں کیا کہ اتنا وہاں پہ فنڈز جو ہے وہ دیے جائیں یا وہاں اتنا فوکس کر کے پروجیکٹ اپروو کرائے جائیں اس کی طرف دیان نہیں دیا لیکن اللہ کے سامنے ذمہ داری ان لوگوں کی بھی ایک پبلک ریپرنزنٹیٹی پہ ان لوگوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی زیادہ ووٹر والے ایریاز کی ہے تو یہ ذمہ داری اللہ کے سامنے ہے کیونکہ ہم نے کل اس رب کو جواب دینا ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داری ملی تھی آپ نے اس آخری شخص کے لیے کیا کیا جو کمزور تھا جو آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا آپ نے اس کے لیے کیا کیا اور میں اسی نیت سے ہل کاکہ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے حالانکہ کہ وہ لوگ ابھی بھی اویر نہیں ہیں اور یہ ایشیوز جو اٹھائے ہیں انہوں نے اتنے رگرد جس طریقے سے ان کو ایک پریٹ فارم پہ آگے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھا پائے بیچارے کہ ان کو ابھی بھی دبا کے رکھا ہے ان کو ابھی بھی پولٹیکلی سوشلی ایجوکیشنلی ہر طریقے سے دبا کے رکھا ابھی بھی وہ اپنی آواز سامنے لانے سے ڈرتے ہیں تو یہ ہمیں ان کو ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو دیرے دیرے ان کی آواز جو ہے چانوا صاحب ایک چیز ذرا یہ بتائیے گا کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں ہل کا کا گاؤں جو ہے اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا آہ ساری کی ساری ٹرائبل آبادی ہے یا اور برادری کے لوگ بھی رہتے ہیں آہ زیادہ تار ٹرائبل ہی ہیں بٹ اس میں کچھ بالا برادری کے بھی ہیں الگ ہے تو کچھ مکس آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ زیادہ ٹرائبل ہیں تو کیوں سر ٹرائبل کے لیے تو بہت ساری سکیمز ہیں بہت سارے سرکاری اعلانات بھی ہوتے ہیں تو وہ ہل کا کا تک وہ ساری سکیم کیوں نہیں پہنچ پائیں سر دکھی بات ہے کہ آج تک جو ہے وہاں آہ گورنمنٹ آف انڈیا کے گورنمنٹ آف جمہو کشمیر کے کروڑوں اور پیو فنڈز آئے الگ الگ سکیمز میں آئے ٹرائبل کے لیے ٹی ایس پی کا کتنا پیسہ اس لیے اتنے سالوں سے آئے وہ پیسہ کہاں گیا اب میں یہ چیزیں کھل کے ہلنا نہیں چاہتا ہوں جراز کو راز ہی رکھا جائے تو بہتر ہے کسی بھی کیچر اچھالنا نہیں چاہتا ہوں میں لیکن یہ ہے کہ سچ بات یہ ہے کہ پیسہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوا کہاں ڈنگوں پہ ٹنگی باترونز پہ گیا لیکن وہ پیسہ جہاں لگنا چاہیے تھا وہ نہیں لگا شانور صاحب ایک ایک چیز یہ بتائیے گا آپ ڈسٹرک ڈیویلٹمنٹ کانسل کے ممبر ہیں میں باقی سکیمز کی بلکل بات نہیں کروں گا صرف اتنا بتا دیجئے گا سر کہ جو رولر ڈیویلٹمنٹ ڈیبارٹمنٹ ہے جو ایک بیڈیو جس کو ہیڈ کرتا ہے پنچائت کے پاس آج کل بتاتے ہیں کہ بہت اختیارات ہیں پیسہ بھی ہے تو یہ جو ہل کاکا جو وارڈ ہے اس کے حصے میں بھی تو کچھ نہ کچھ پیسہ اس میں سے آتا ہوگا وہ کہاں جاتا ہے سر اور اگر وہ زمین پر نہیں لگا ہے تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ذرا جواب دے بنائیں وہاں کے بیڈیو کو وہاں کے سر پانچ کو سر لوگ پریشان ہوگے آپ کو شاید پتا نہیں یہ انٹریسٹنگ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پتا نہیں آپ کے شاید نالج میں ہوگی کہ پچھلے جب پنچائت کے الیکشنز ہوئے جب پنچائت کے سر پانچیز پانچیز کا پچھلے لاسٹ الیکشن ہوا اس میں ہل کاکا کے لوگوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم مطلب ہم بوٹ بھی دیتے ہیں ہر بار ہمارے سر پانچ پانچ بھی بنتے ہیں ملے بھی سارے بنتے ہیں لوگ لیکن ہمیں کوئی ہمارا حصہ نہیں ملتا ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا اس لیے ہم اس بار بائیکارڈ کرتے ہیں دو وارڈ تھے وہاں اور سارے کے سارے لوگوں نے بائیکارڈ کیا کسی نے کوئی فارم نہیں بڑا نہ سر پانچ کے لیے کسی نے فارم بڑا نہ پانچ کے لیے فارم بڑا اور لوگوں نے بائیکارڈ کیا پھر دورن میں وہاں جو پانچ ہیں وہ باہر کے روٹ کے جو ہیں انہوں نے لاسٹ میں کوئی اپشن تھا ان لوگوں نے ایک دو لوگوں نے فارم بڑ کے جو ہل کاکا کے نہیں ہیں ان کو لاسٹ میں فارم بڑ کے پانچ بننا پڑا کیونکہ لوگ بلکل اس بات پہ اڑ گئے کہ ہم ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہے ووٹ دینے کا اس لیے ان اپوز پانچ بنے وہاں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے نہ کسی نے فارم بڑا تو اس سے زائر اسلیم کرتے ہیں کہ وہاں کوئی کام نہیں ہوا ہے بارحال ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے جو ہیں آر ڈی ڈی کے چھوٹے موٹے کام میرے گا میں یا باقی کچھ چھوٹے موٹے ہوئے ہوں مگر کوئی ایسا کام بڑے طور پر جس کا پبلک کو بڑے لیول پر فائدہ ہوتا ایسا کوئی بڑا کام وہاں نہیں کیا گیا شانوا صاحب ہل کاکا ایک ہمارے دوست ہیں بھی رکیل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوریسٹ پلیس بھی ہے اس کو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ٹوریسٹ پلیس تو ہے لیکن وہاں جائے گا کون فسلیٹی نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں تو اگر کچھ نہ کچھ وہاں پہنچے تو کم سے کم ٹوریسٹ بھی وہاں جائیں تو لوگوں کا بھی فائدہ ہو کرکل بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس کے خاص ہلکاکا کے آس پاس ہلکاکا سے پہلے ایک بڑی خوبصورت ڈوک ہے اڑانگ جو پہلے آتی ہے پھر ہلکاکا آتا ہے اس کے علاوہ جو اتنا خوبصورت دریا ہے اس کے آس پاس جتنی باقی بھی ڈوکے ہیں اندر ناڑ ہے کافی ساری کھل ڈوکے ہیں وہاں بکری والا ہے اس کے علاوہ تتہ کٹی تک راستے جاتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہیں اگر ان کو ایکسپلور کیا جائے اور ٹوریزم وہاں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہاں ٹوریز جائیں مگر وہی آپ نے سچ کہا کہ جائیں گے کیسے لوگ وہاں چھے گھنٹے کا پیدل سفر کر کے پہاڑ سے اتر کے کبھی اوپر اور مشکل ٹیرین سے کوئی گزر کے تو جا نہیں سکتا اس کے لئے روڈ کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے اگر روڈ کنیکٹیوٹی ہو جائے پھر وہاں ساری فیسٹیز ہو جاتی ہیں پھر وہاں ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ سے کہہ کہ وہاں ہٹس بن جائیں وہاں رہنے کی لائک جگہ ہو جائے پھر ٹوریزم جانا شروع ہو جائیں اور اس کو پروجیکشن مل جائے اسے ریا کو مگر پروجیکشن نہیں ہوئی ہے آج تک تو اس لئے میرا پریارٹی ہے کہ وہاں روڈ بنوایا ہے اللہ کرے کہ وہ روڈ پروجیکٹ ہو جائے اگر وہاں روڈ بن جائے تو اس کے بعد میرا اگلا ٹارگٹ رہے گا کہ پھر ہم ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر کے ٹوریزم میپ میں اس کو لائے جائے اور وہاں پہ جس طرح ہم نے سورون کوٹ میں کچھ جگہ جیسے جمہو شہید ہے ہمارا علاقہ ہے جنہ شاستار ہے جب بھی ہے جب بھی توتی ہے جو میری کانچنسی میں کچھ ایریا آتا ہے خاص طور پر تو یہ ان جگہوں پہ میرے ٹوریزم میں ٹیک اپ کیا تھا پچھلی بار یہاں کچھ جگہ ٹینڈرز بھی ہو گئے ہیں وہاں ہٹس بن رہی ہیں وہاں یہ ڈیویلپ کر رہے ہیں ٹوریز ڈیسٹینیشن اسی طرح اگر روڈ کا وہاں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فائدہ ہے کہ پھر ہم وہاں ٹوریز ڈیسٹینیشن بنانے کیلئے اس پہ زور لگائیں شانواد صاحب یہ جو پریشانیاں ہل کاکا کے لوگوں کو ہیں آپ نے کچھ حد تک کوشش کی ہے ان کو کم کرنے کی اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو آپ نے کوششیں کی ہیں وہ رنگ لائیں گی بیسک دو تین چیزوں کی کیا اشد ضرورت نہیں ہے کہ فوراں کچھ کیا جائے سکول کا انفرسٹرکچر ہیلتھ کے لیے کچھ کم سے کم یہ دو چیزیں اگر آپ کوشش کر کے جلدی سے کچھ کروا پائیں کچھ فرسٹ ایٹ کے طور پر کچھ نہ کچھ انہیں مل جائے سکول اچھا ہو کیونکہ بچے اگر وہاں پڑھیں گے نہیں تو پھر اس کے بعد کوئی کوئی روشن مستقبل ان کے لیے نہیں ہے تو کیا ممکن ہو پائے گا کہ کوئی جلدی یہ کم سے کم یہ دو مسئلے ان کے حل کر پائیں سر آپ انشاءاللہ میں نے دونوں ایشوز آلیڈی ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں سکول کا بھی جب سکول کا جب سمگرہ میں پونچ سے بیجا تو سمگرہ نے ڈیپارٹمنٹ نے جو ہے پلان کارڈ دیا ہلکاکا کا اور بہت سارے سکولوں کا اس گراؤنڈ پہ کہ اس کی انرولمنٹ کم ہے جن سکولوں میں انرولمنٹ کارڈ دیئے میں سپیشلی ہلکاکا کے لیے پرنسیپل سیکٹری تب بکے سنگ جی تھی اب وہ چلے گئے ان کے پاس سپیشلی گیا میں میں نے کہا یہ ایک سکول ہے اس کو آپ انرولمنٹ اس کی یہ پرولم ہے اس لیے اس کو آپ فوری طور پر جو کہیں اور اسی وقت سیکٹری نے ڈیریکٹر ایڈوکیشن جموں کو آن ریکارڈ اور ڈیریکٹر سمگرہ دونوں کو ڈیریکشن دی کہ اس سکول کا امیجیٹری پلان منگوائے جائے اسی وقت سیو پونچ کو امیجیٹری ڈیریکشن گئی اور وہ پلان منگوائے گیا مجھے امید ہے کہ وہ اپروو ہو جائے گا اس میں اور سمگرہ میں یہ بیلڈنگ تیار ہو جائے گی دوسرا آپ نے سب سینٹر کی بات کی ہیلت کی ہیلت سب سینٹر کی میں نے ایک سال سے میں نے اس کا پیچھا کیا تھا اور ڈیریکٹر این ایچ ایم جو ہیں وہ اب ٹانسفر ہو گئے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں انہوں نے میری انسیو کو انڈرسٹینڈ کیا اور یہ ایک تیمپریری سٹریکچر کہیں اور کے لیے تھا اور اس انہوں نے ڈیوٹ کر کے باقید ہے کہ یہ ہیل کاکا کے ضرورت ہے وہاں پہلے بیجو تو اس کے لیے انہوں نے اس میں ریکارڈ ہی ہے فالو کروں گا کہ جلدی جو سٹریکچر ہے جلدی وہاں بن جائے تاکہ یہ دونوں مسئلے حال ہو جائیں شاندرہ صاحب ایک ناصر احمد ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیل کاکا میں ایک بیگ سیمٹ کا انیس سو روپے میں پڑتا ہے بلکل سچ بات ہے انہوں نے بلکل ٹھیک کہا آپ سوچئے روڑ سے مڑا سے چھ گھنٹے کا راستہ پیدے لگتا ہے تو چھ گھنٹے کا سفر جب کسی گھوڑے پہ لے جائیں گے یا کوئی لے جائے گی وہاں پہ انیس سو روپے میں پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو وہاں کام کیسے ممکن ہے وہاں بہت مشکل ہے کہ وہاں پہ کوئی بلڈنگ کوئی بنا پائے کوئی اور تیار کر پائے بہت مشکل کام ہے لیکن اسی لیے میں نے کہا کہ میری پہلی پریارٹی کے سڑک بن جائے جب تک سڑک نہیں بنے گی تب تک یہ پرولمز دور نہیں ہوں گی اسی لیے میری پریارٹی ہے جو پروجیکٹ میں نے لیا ہے وہ سینکشن ہو وہاں روڑ بن جائے جب روڑ تیار ہو جائے گی ساری فیسلٹیز جو ہے وہ لوگوں کو مل جائے شانواز صاحب بہت شکریہ اصل میں شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہاڑوں میں بھی سب کچھ بہت بہترین ہے سب چنگا ہے سب ٹھیک ہے حالانکہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی بہت مشکل ہے ہل کاکا کے حوالے سے شانواز چودری صاحب آپ کو بتا ہی رہے تھے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کبھی کبار وہاں کی آواز ہم تک پہنچتی رہی ہے ویڈیوز پہنچتے رہے ہیں ابھی چند ماہ پہلے ایک اپیسوڈ ہوا تھا کہ دو تین لوگ کسی دریہ میں بے گئے تھے شانواز صاحب نے کوشش کر کے ایمبولنس مگوائی اور ان کو ہیلتھ سینٹر پہنچایا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہسپٹل پہنچتے پہنچتے ان لوگوں کا دم نکل جاتا ہے ایسی کہیں امبات ہو چکی ہیں شانواز صاحب نے ایک واقعے کی طرف بھی دھیان دلوایا کہ دریہ کے ایک طرف ایک ڈیڈ باڈی تھی بچے کی دوسری طرف ماں تھی وہ اس لیے بچے کو دیکھ نہیں پائیں کہ بیچ میں دریہ تھا اب کم سے کم وہ دریہ والا مسئلہ شانواز چودری صاحب نے حل کیا ہے لائٹ تو نہیں پہنچی ہے لیکن سولر لائٹ پہنچ گئی ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ شانواز چودری کی یہ کوششیں کتنی رنگ لاتی ہیں اور ہل کاکا کی قسمت کتنی بدلتی ہے شانواز صاحب بہت شکریہ شانواز صاحب بہت شکریہ